اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر دستے ہوں گے آج امار پر سیٹ ہے ویوو کا وائی ٹوینٹی سیون اور یہ ویریفی ایور اکاؤنٹ کو پر ٹھہرا ہوئے گوگل آئی ڈی کو پر یہ آج میں آپ کو ریموو کر کے دکھاؤں گا ویڈاوڈ پی سی آپ نے موبائل کو بیک کر کے آپ نے ٹوک بیک کو آن کر لینے ٹوک بیک کو آن کرنے کا طریقہ ہے والیم آپ پر دونوں بٹنوں کو آپ نے ایک کٹھے پریس کر لینے جیسے آپ اکٹھے پریس کریں گے تو یہ آپشن آ جائے گا یہاں سے آپ نے ٹرن آن کر لینے دوبارہ پھر آپ نے ان کو اکٹھے پریس کر دینے اور اس کے بعد یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹوک بیک آن ہو جائے گی آپ نے ال انٹر کر کے سکرین سرچ کے ہو آپ نے اوپن کر لینے یہاں سے آپ نے اسے ڈبل کلک کر کے اوپن کر لینے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کو ڈبل کلک کر لینے آپ نے اس کو ڈبل کلک کر دینے تو یہ اس سیٹنگ کے اوپر آ جائے گا آپ نے تین فنگر سے آپ نے ایسے کر لینا اور یہ اس سیٹنگ کے اوپر آ جائے گا آپ نے اس سیٹنگ کو اپن کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے بیک کر لینا اور یہاں سے آپ نے ٹوک بیک کو اوف کر لینا ہے والی اپور ڈان دونوں بٹنوں کا پکٹے پریس کریں گے تو ٹوک بیک اوف ہو جائے گی آپ نے اس سیٹنگ کے اندر آ کر آپ نے گو ٹو ٹوک بیک کے اندر چلا جانا ہے یہاں سے آپ نے اس سیٹنگ کو allow کر لینا ہے اگر یہ option آپ کے موبائل کے اندر ورک نہ کرے تو میں اس کا بھی آج میں آپ کو complete information دے دوں گا آپ نے سیٹنگ کے اندر چلا جانا ہے اگر آپ کے سیٹنگ کے اندر یہ option ورک نہیں کرتا تو آپ نے سیٹنگ کے اندر چلا جانا ہے یہاں سے آپ نے اس سیٹنگ کو allow کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے share کے اندر چلا جانا ہے اور یہ آ جائے گا اس سیٹنگ کو پر آپ نے message کو open کر لینا ہے آپ نے new message کو open کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے کی بورڈ کو اپن کر لینا ہے یہاں پر آپ نے فورڈ ڈیجٹ کا کوئی بھی کوڈ ڈائل کر لینا ہے اور یہ ادھر آ جائے گا ادھر آپ نے اس سے کینسل کر دینا ہے کمپلیٹ اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے www.youtube.com اور اسے آپ نے سینٹ کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے یوٹیوب کو اپن کر لینا ہے اگر آپ کے موبائل کے اندر یہ یوٹیوب بھی اپ ڈیٹ پرابلم دے تو دوبارہ پھر آپ نے ایک دفعہ سیٹ کو فارمٹ کر کے دوبارہ پھر آپ نے سیٹ کو اون کر لینا اور اس کے بعد جو یہ یوٹیوب ہے یہ آپ کے پاس پرابلم نہیں دے گی ٹھیک ہے اور جیسے ہی آپ یوٹیوب کو اون کریں گے تو یہاں سے گوگل کروم آپ نے اپن کر لینا ہے یہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے گوگل کروم اپن ہو جائے گا اور یہ یہاں سے آپ نے اس کو نو تھنک کر دینا ہے آپ نے ادھر آ جانا ہے ادھر آپ نے ویب سیٹ کا نام لکھ لینا ہے رائز روم اور اسے آپ نے اوپن کر لینا ہے ویب سیٹ کو اس ویب سیٹ کے ذریعے جتنی بھی اسٹم مادل آ رہے ہیں ان کی آپ ریموو کر سکتے ہیں بلکل ایزی طریقے سے آپ نے سیٹنگ کو کلک کریں گے تو یہ سیٹنگ کے اندر چلا جائے گا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ اس کا انٹر ایڈ ور جن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ نے اس کو بیک کر لینا اپنی سسٹم کے اندر چلا جائے گا ری سیٹ والا جو آپشن ہوتا ہے یہ اس کا بھرگنی کر رہا ہے اس کے اندر آپ نے فون کلون کو اپن کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اگری کر لینا ہے آپ نے this is a new device کے اندر چلا جائے گا آپ نے اس سے سیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ جیسے آپ لوکیشن کو آن کریں گے تو یہاں سے آپ نے پھر انڈرائیڈ کو اپن کر لینا ہے یہاں سے آپ نے allow کر لینا ہے اور آپ نے ویڈیو کو step by step دیکھ لینا ہے موسیقی آپ نے اس فون کے اندر ایکٹیویٹ لانچر کو download کر لینا ہے ٹھیک ہے پلے سٹور کی مدد سے اور اس کے بعد آپ نے ایزی شیئر کو اس کے اندر انسٹال کر لینا ہے اور ایزی شیئر کو آپ نے open کر لینا ہے موسیقی 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 یہ connect ہوگئے یہاں سے آپ نے اس کو next کردینا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو copy کردینا ہے جو بھی آپ نے اس کا code لگایا ہوگا وہ آپ نے لگا دینا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں copy your account جو اس کا account ہے وہ ہم اس کے اندر copy کر لیں گے ٹھیک ہے اور آپ نے ویڈیو کو step by step دیکھ لینا ہے اب ویڈیو کو complete دیکھیں گے تو آپ کو جتنے بھی ایویو کے set ہیں جو Android 13 کے اندر ہیں وہ آپ اس طرح سے FRP ID remove کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی